اللہ آبائیہی فی حاضی ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ اللہ ونہار ولیم وحافظم وقائدہ مناصرم ودلینم آئینہ حتیات اس کی نحو ورزا کا تمن وطمتیو فی حاتوی اللہ یا رب محمد امال محمد واجل فرجال محمد صلی اللہ محمد امال محمد یا ولینا یا ولی اللہ آگی سینی یا قرآن وینس ودللہ آگی سینی کاجے اطلاع بابی کل حسین علیہ السلام آگی سینی ارحمل نبی علیہ دللہ آگی سینی من کانا سوا کے ملک الجنتی والناس لا ولینا غیرہ کا یا مولا عباس علمدار علیہ السلام بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں جی میرمانی میرمانی چار ستنہ تو میلس پاک دیتا تھا ایک لمحہ توڑا زائع نہیں کیتا میں پینا بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں اور درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں یہ ہاتھ کسے کمینے دے مہتاج نامن ہاتھ بارویں امام دے پیر نماز نامن میرمانی فرماؤ سلوات اک کی پڑھو تے پڑھو اچھی آواز نامن یہ جسے ذاکرہ کھے نا وئی سلوات اک کی پڑھو تے اچھی پڑھو تا مطلب یہ اس تھوڑا پڑھنا ہوں تے میرمانی فرماؤ اگلے پیشلے رال کے سلوات پڑھو تے پڑھو اچھی آواز نامن اللہ ہمارا اعوذ باللہ من شیطان اللہین رلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دے ابتداد بلند سلوات سلوات اللہ ہم بسم اللہ بسم اللہ مرسالین سلوات و سلوات مولا سید اللمبیا مرسالین تیرے باج میری ہن نئی نبدی تیرے باج میری ہن نئی نبدی مرمانی تیرے باج میری ہن نئی نبدی آو پیر صادق شاہ جی کیا آنکھیں آئیں کنوں آنکھیں آئیں تیرے باج میری ہن نئی نبدی کیا آنکھیں آئیں باچھے تھے میمبر تھے ایتھے آؤ سرکار نہیں مزیار سرکار نہیں تھے باچھے جگہ دیو جی دیو نا نا میرا باج ہی تھی ہوگو حالا تو اڑا دیل نہیں ہن جگہ تیرے باج میری ہن نئی کیا آنکھیں کیا 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 آنکھیں رجب دیترے بھی ساتھ ہجری رجب دیترے بھی مدینے تو پانوے میل دور غیر بادریہ ساتھ کلے قائم جنہیں سمجھائی تکھیں بردہ میدان دنوں دالی گزر گئے نہ کوئی او دو نقصان نہ کوئی او دو نقصان جنہیں سمجھاوے نہ کوئی او دو نقصان نہ کوئی او دو نقصان نبی یعنی نبی آسمان دے پاس ویک دن میرا اللہ میں کوئی اپنے کونوں چالی دن اندھا وعدہ کیتا ہے تیرے آنکھیں تے وعدہ کیتا ہے تے انتالی دن گزر گئے جنہ انتالی دن اچھے ایٹ نہیں یلائی وہ ایک دن چھو فتح کی کر صلی اللہ کیا میرا رسول اللہ نبی اسے بلا جس سے میرے اجائے بات کا ظہور ہوتا ہے کائنا دبا چھوچی پاڑی دے چڑے سار تو تستار لہا کیا تات رکھیے مدین دے پاس مو کر کے پاک بطول دا بابا ویر علی نو ساد مار کیا دے او تیرے پاچ میری اوڑ نئی نبدی تے کار ویر میری امداد تے مار اب توں آن بچاسانو میرے یار دی فر یاد سیدہ دے اے یار دا نئی کام خون دا ہے جن سمجھائیے جن سمجھائیے میرے بانی نبیان دے نبی ویر نو ساد مار کے اعلان کیتا جڑا میرے ویر دی آمد دی اطلاع دے ویدہ جیون دیا جنہ دی رسید مولا علی شہنشاہ بات شاہ گے میں ایڈی سنی روبائی پڑھن لگا بات شاہ گرمی تکڑا تے ای آر شاہ لے کہ تے منکر دے ویڈے ٹوڑ جانی ہے مولا علی شہنشاہ بات شاہ گے مولا علی سرکار نے جان کے ایک سست گھوڑا پسند فرمایا زعیف جیہ نیف بھڑڑا اے ایمی نے پسند کیتا ہے سرکار عبدالمطلب دا اسی سالہ گھوڑا ہے اے نا گلن تبھی تھوڑا جا بول پیا کرو ٹھیک ہے جی ساتھ کلے نے ستہ کلے دس لاکھ جہودی آباد ہے ساتھ کلے نے کلہ کا مو سے سارنا وڈہتے اگے بے اس کے لئے دے اگے اسی گاز چوڑی جگہ ہے خالی جگہ ہے اس تو اگے اسی گاز چوڑی پنجاسی گاز گہری خندق ہے جی دے چھے پتھر بڑھ دے پین ہو ٹھوٹ جیڈا کول ہے مولی دیزدی کے سمیں اس خندق دے کنارے تک کوئی نہیں آیا پیش لیا چھو میرے بانی عمران دے چاند نے آکے خندق دے کنارے تے گھوڑا رو کیا ہے چونٹھ ہزار عورتیں میرے بانی جی چونٹھ ہزار عورتیں کلہ کموز دی چھاتے وہ اسیاں ہونہ دے ہاسے دا کڑکار مچیا کائنات دے بادشاہ فرمایا گھوڑا جی جی وی جوڑا کائنات دے بادشاہ دی آواز ہندی بیندہ پیئے تیری سست جنس وے کے تیری سست افتحار وے کے انا عورتان دے ہاسے دیا وادہ یہ تے میں دے نجتہ کچھ نہیں آکھ بیکھی میرے لے پاس میں دے نجتہ کچھ نہیں آکھیا تا میں دےام tenirکارت صلاح آپ نی ولی دن او کرسے leek حیchnی الی دن او کرسے اب آدم میرے للوں مالک سلام mijت رک بسم اللہ می jogاں میرے بانی میرے بانی میرے بانی باعت چھ اگلی ربائی سنو جی گھوڑے شبادی جمپ لیا کلہ کا موسی چوٹی دا تواف کر کے سنٹر میدانے چایا میں سارے سیدان دا یہا کرنا تے پیری زارشاران دا اندر اعترام وقت رہ جیس واسطے ممبر دی زدی قسمیں میرے کھوڑ پیری زارشاران اس وڑے آ کے مجلس پڑھی میں غریب دی دعوتے جدو من ملے علی بینان جان دے تے منوائی تا کو وقت جا دے اور میں سپیشلی اندر بہت زیادہ اعترام کرنا بادشاہ دعا لینے گھوڑے شبادی جمپ لیا کلہ کا موسی چوٹی دا تواف کر کے کلہ کا موسی سنٹر میدان چا گھوڑایا انتر آیا مولا انہی فینار کیتا حرس آیا مولا انہی فینار کیتا مارا مولا لی دے سامنے آیا تا دا میرے پرامن تم مارے ہیں حلیف فرمایا تھوڑی جی دے رہے تم یوں تیٹور چلنے جا کے پوچھنی توڑا کاتل کاؤنے جیڑا پیچھے رہ گئے ہونتے سمجھ نہیں جیڑا پیچھے رہ گئے ہونتے سمجھ ہونی کوئی نہیں آدھا بڑی بادریں سرکار ہمیں آشمی جوان نہ دا سرکار نہ دسیا بس میں کلوز کرنے لگا مولا دسیا میرا نا حیدر ہے بزرگو چھو پیشاں ٹوڑ گیا ماں کیسی یادر نہ جانگی بابا جی نہ لڑیں ایک جملہ سرکارہ کا شیطان والے کے لڑیں وہ ساکھے ہو کدھے چلنے مرابا دا میری ماں کیسی یادر نہ جانگ نہ لڑیں تو ساکھا چلے آئے کوئی ہو یادر ہے دنیا کتنے یادر آئے تو کتنے گئے اتلوانت نال خیندی مٹی جاسیا تیستہ کیلئے چہار ماں اپنے پترنوں تیرا نال ہے کہ درا کے سمان دیئے روب دب دبا ختم ہو جاسیا پیشاں پرت وہ ساکھے گلت ٹھیک ہے مرابا پیشاں پرتے دیوں تو پہلے شیطان مولا کو لڑا کہتا سرکار توڑا شکار لائے آن دا آئین شیطانہ کی تا دیڑا اوڈے بھی ہوئے تو ایڈے بھی ہوئے سرکارہ کیا اللہ دی لانت ہوئی کیمیں لائے آن دا ہی اسے کہا سرکار نسل نسل نالی مخلوق ساری میری شگیرد میں ان انوالک لائے ہوں نا تو سنان جملہ سمجھا تا پھر ارمان لگتا بادشاہ فرمایا جنسل نالے تیرے شگیرد ہون دیں تک کہ ان تاڑی دن کی دیں ہیں اسے کہا سرکار میں شگیردان دی گالکیتی استادان دی نہیں یا علی وارکار علی فرمایا میرا وار کہہ رہے کہا رہے میرے وار دے بعد وار نہیں بادشاہ جملہ پیر مداش آران دا کھن لگا اسے کہا نہیں یا علی وارکار جیسے اسرار کی تصنہ وارکار علی فرمایا متہ آگوش جہانم شدت ضرب علی محسوس کریں حسرت نہ رہے جیسے وار کر لے ایس گرد چاہیا گرد چاہ کے کمانا شروع کی تا مولا لی تے وار کرنے لازتے اے این کرتے ایڈا تیزی نال کمانایا پیر صادق شاہ جی وچوں شان شان دی آواز آئی تے شان شان دی آواز نبی نظری اللہ نیازہ حسین لطف لینا شان شان دی آواز نبی تک گئی نبی تے جتنے رشتہ دار صحابی ہیں اپنی اپنی جگہ تو اٹھے پاک رسول دی کرنے مگر آکے دیں دعا مانگ پتر جی انہیں جیویں کماندہ پی آئے دیتھو چھوٹا نہ جائے نبیین دے نبی فرمائیں میرا بیر علی جانکی میں کرتا ہے پوری طاقت علاق ہے نبا با با جی اینڈ کر کے بار کی تیس مولا لی یعنی خبے آتھا نبی اگر ساڑ چڑھے دو چار منٹ بعد آواز قیم اس گھبڑا کہتا ہے یا علی میرا گرز کی دے کیتے ہی جی میں جملہ سمجھا سکیا تھا گلی ربائی دا لطف آ جائے تھا یا علی میرا گرز کی دے کیتے علی فرمایا ہے میں نازم نظم سکھلائن علی یہاں میری ایک اکتنے نالرچ مصروف ہے دو جی کائنا دا موائنہ کر دی پی ادا مہگی میں منہ علی فرمایا ہے میری انگلیاں دے درمیان ویک ادا گرز آبے چھے مولا فرمایا ہونویک ادا تھلی ہوندہ پی آئے مولا فرمایا ہونویک ادا دریائی دے دلائے گے گے مچھئے پیچھے پیچھے مگر مچھے مولا فرمایا ہونویک ادا مگر مچھتے موچ مچھلی آگیا علی فرمایا ہونویک ادا اوہاں گرز مگر مچھتے گردن تلگے مگر مچھتا موک کھلیا ہے دے مچھلی آدھا دو گئی علی فرمایا ہے میں دلوں تاکتے نا پیا کانلا کہ سنو کیا دی پیئے اس کا لائے قدر یادیاں لیرانچ مچھلی آدھا دو کیا دی پیئے تیرے پتار یا پاس دی خیر ہوئے ہم نانی بات چھا مولا سلامت رکھے میر بانی جی بس دے رہو جی جند رہو زندگی در آدھونے سیدہ تو نو سلامت رکھن کسیدے جناب نو دو سنانے ایک ایک شیر کار کے تیتناویں سنانے ٹھیک ہے جی پڑھئے کسیدہ ایک سلوات سارے سہبان اچھی آواز نہ پڑھ لو ایک سیدہ کر دیا تھا کہ ایک سلوات اور پڑھ لو اپنے کھدر ہیں اوہ کیا دسامتے کو کیا ہے یا یلی امبیاد بار کا ہے یا یلی کیا دسامتے کو کیا ہے یا یلی امبیاد بار کا ہے یا یلی کیا دسامتے کو کیا ہے یا یلی امبیاد بار کا ہے یا یلی کیا دسامتے کو کیا ہے یا یلی امبیاد بار کا ہے یا یلی بادشاہ جی پہلی باری میمبر کسیدہ پڑھن لگا ٹھیک ہے جی چونکہ میں کھر نوہ پڑھن لگا میرے بادشاہ دو چاک سیدہ اڑپے تو بڑی بڑی دروں ازادار سید سردار آئے پہلی باری پڑھن لگا ایک کسیدہ تسا پاس کیتا تھا پھر پورے ملک چپڑھن گا ٹھیک ہے نا اور میں نے امید نہیں میں نے یقین پاس ہو جائے سی کیونکہ سیدہ علی دی ولایت لکھیا گیا مالک دونوں سلامت رکھن پہلے بندے طلاق کی آخری بند تاک پہلے شیر پڑھن لگا حلالی یا موالی نے ہاں تھاڑا مجھن کون علی کسیدی جورت وقت بھی ساتھ مارفت رفان کدس سے علی کون لیکن سردہ زکر اظہار عبدیت جڑا مالک دی بارگاہ پیش کرنگا سنا بھائی اللہ دے آمد علی دے ہل گواہ اللہ دے آمد علی دے ہل گواہ اینا دعا دا گواہ یا یلی امیاد بارگاہ یا یلی امیاد بارگاہ معافی مانگ لئی اون اندر سرند لگا سارچا ویتے ہوئے کمیرے پاسے ولایتے ڈیسوکی نہیں ولایتے ڈیسوکی نہیں ولایتے ڈیسوکی نہیں بولی آمی سمجھنا گٹ گئی زبا بولی آمی سمجھنا گٹ گئی زبا آہ 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 بولی آمی